بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے دریافت کیا ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے میرا خیال ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو زوال زہر کا وقت ہے اس بارے میں یعنی اس وقت لوگ مسجد میں آتے ہیں اور آ کر نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے اس تعلق سے جواب یہ ہے میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ بعد مقامات یا بعد اوقات ایسے ہیں جو اس چیز سے مستثنہ ہیں مثلا اگر کوئی شخص مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے اب وہ کسی وقت میں داخل ہو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے آپ وہاں جائیں جا کر نماز پڑھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی تحدید نہیں ہے نہ ہی کسی وقت کی اور نہ ہی کسی اور چیز کی آپ وہاں جا کر کسی وقت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ مسجد میں آئے ہیں کسی وقت بھی آئے ہیں وہاں بیٹھنے سے پہلے یعنی مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کر لیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم عام ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد سرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کر لیں اب غور کریں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک شخص آیا آ کر مسجد میں بیٹھ گیا نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ اس سے دریافت کیا کیا تم نے بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھی ہے تو اس نے عرض کیا نہیں فرمایا اٹھو اور پڑھ کر بیٹھ اب غور کریں کہ دوران خطبہ بھی نبی علیہ السلام نے جہیت المسجد ادا کرنے کی اس شخص کو تعلیم دی اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اول وقت میں مسجد میں آئے اور آ کر نماز ادا کرے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے پھر وہ خطیب کی آنے پر خاموشی سے بیٹھ جائے خاموشی سے خطبہ سنے کوئی لغو کام نہ کرے یعنی غور کریں کہ جب سے وہ مسجد میں آیا ہے وہ دو دو رقات کر کے ادا کرتا رہا اور جب خطیب آ جائے خاموشی سے بیٹھ کر خطیب کا خطبہ سنے کوئی لغو کام نہ کرے فرمایا کہ اس کے گناہ جو ہیں دونوں جمعوں کے درمیان جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتی ہیں یاد رکھیں یہاں گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں اس لئے آپ کبھی بھی مسجد میں آئیں بیٹھنے سے پہلے دو رقات تحیت المسجد ادا کریں مسجد الحرام میں جائیں کسی وقت میں جائیں وہاں جا کر کبھی بھی جائیں نماز ادا کر سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسی طرح جمعہ کے دن جو دوہر کا وقت ہوتا ہے نماز جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو گھنٹے پہلے آگئے آپ دو دورہ قات کر کے پڑھتے رہیں جتنی آپ میں استطاعت ہے توفیق ہے آسانی ہے با سمیرے پڑھتے رہیں اور جب خطیب آ جائے خموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنیں اور حدیث میں جو بشارت آئی وہ آپ نے سن لی ہے جی